سیلیکشن لڑے گا سب سے پہلے بات کریں گے بکھر کی عام انتخابات کے لیے کا اغزات نامزدگی کے فام وصولی اور جمع کرانے کا سلطلہ جاری دلہ بکھر کے پہلے امیدوار نے ایک اغزات نامزدگی جمع کرا دیئے بکھر میں عام انتخابات کے لیے کا اغزات نامزدگی کے فام وصولی اور جمع کرانے کا سلطلہ جاری ہے تاہم دلہ بکھر کے پہلے امیدوار نے ایک اغزات نامزدگی جمع کرا دیئے ہیں پی پی نواسی سے ازاد امیدوار رانہ ارشد ایڈوکیٹ نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ازاد امیدوار رانہ ارشد ایڈوکیٹ ہامیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ کوٹ پہنچے ہامیوں نے رانہ راشد ایڈوکیٹ زندہ بات کے نارے بھی لگائے کوٹ ادو میں الیکشن دو ہزار اٹھانہ کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری دہا قومی اور سبائی ہلکیوں کے لیے چھتر سے زیاد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے کوٹ ادو میں الیکشن دو ہزار اٹھانہ کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وصول کیا جانے کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری دہا سابق نون لیگی ایم اے ملک سلطان محمود ہنجرہ نے اینے ایک سو اکیاسی سے فام حاصل کیا سابق نون لیگی ایم پی اے ملک احمد یارہنجرہ نے پی پی دو سو اناسی اور پی پی دو سو اٹھ سٹھ سے فام حاصل کیا تحریک انصاف کے کھلاری ملک غلام مصطفیٰ خرد نے حلکہ اینے ایک سو اکیاسی اور اشرف رند نے حلکہ پی پی دو سو اناسی سے فام حاصل کیے حلقہ ایک سو اکیاسی کے لیے چودہ امیدوار سبائی حلقہ دو سو اناسی سے بائیس امیدوار حلقہ پی پی دو سو اٹھتر سے چوبیس امیدوار حلقہ پی پی دو سو اٹھتر سے سولہ امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ادھر کلورکوٹ میں سیاسی درجہ حرد میں اضافہ ہو گیا حلقہ ادھر نے ستانوے اور پی پی نواسی کے لیے امیدواروں کی جانب سے ایک کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہو گیا کلورکوٹ سے امیدواروں کی جانب سے ایک کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کے ساتھ جمع کرانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے حلقہ ادھر نے ستانوے بکھر ایک سے اٹھارا میدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں جبکہ ہلکہ پی پی نواسی بکھر ایک سے چودہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں امیدوار رانہ محمد ارشد خان نے پی پی نواسی سے اپنے کاغذات نامزدگی جامع کروا دیے ہیں حکومت پنجاب نے ماہ مائی کے لیے محکمہ صحت کے لیے پی ایف سی شیئر وارڈ کے تحت اربو روپے کے فنڈز ریلیس کر دیے ہیں محکمہ صحت کے پنجاب بھر کے لیے ماہ مائی کے لیے بھاری فنڈز کا اجراء کیا گیا چار ارب بیس کروڑ روپے کے فنڈز کا حکومت پنجاب کی جانب سے اجراء کیا گیا ہے پی ایف سی شیئر وارڈ کے تحت فنڈز کا اجراء سیلری اور نون سیلری مد میں دیا گیا ہے رہیمیان خان کے لیے گیارہ کروڑ چوالیس لاکھ بہاول پور کے لیے گیارہ کروڑ سینتیس لاکھ مہتان کے لیے پندرہ کروڑ سے زائد بی جی خان کے لیے سات کروڑ انچاس لاکھ اور بہاول نگر کے لیے سترہ کروڑ باسٹ لاکھ روپے ماہ مائی کے فنڈز قیمت میں جاری کیے گئے بات کریں گے ایک لوتی لیب کی کاریدی آزم میڈیکل کالج بہاول پور کی ایک لوتی پیثالوجی لیب اوور برڈن کا شکار ہو گئی مریضوں کے لواحقین کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں جانیں گے اتحر لا شاری کی اس ریپورٹ میں مریضوں کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں مریضوں اور ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ انہیں ٹیسٹ ریپورٹس وقت پر نہیں ملتی جس سے علاج میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لائنیں بہت لمبی ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ مریضوں کو بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے اور تاخیر کی وجہ سے مرض بڑھ جاتی ہے بعض دفعہ اور بعض دفعہ نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے سربراہ شعبہ پیثالوجی پروفیسر ڈاکٹر آسمہ شوکت کا کہنا ہے کہ ساف کی کمی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے لیب میں سالانہ 23 لاکھ سے زائی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ایک لاکھ نوے ہزار مہانہ ہمارے پاس تقریباً ٹیسٹ ساتے ہیں اور اس کے لحاظ سے اس کے کمپیرٹیو لی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہیں ڈاکٹرز کی بھی کمی ہیں اور ہمارے پاس لیبارٹری ٹیکنیشنز کی یا لیبارٹری ورکرز کی بھی کمی ہیں ڈاکٹر آسمہ کے مطابق ڈاکٹرز ایک ہی ٹیسٹ بار بار کرواتے ہیں جبکہ کیمسٹ اور ٹیکنیکل سٹاف کی کمی کوالٹی پر اثرات مرتب کر رہی ہے کیمرمن سکلین شاہ اور اکرم شاہن کے ساتھ اتھر لشاری بھاول پور خبردار ہوشیار افسوسنا خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں بھاولنگر غریبوں کی بستی اسلام آباد میں خسرے کی بیماری سے بیس بچے جان کی بازی ہار گئے محکمہ صحت وبا کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہ کر سکی اہل علاقہ کا محکمہ صحت اور ارباب اختیار کے خلاف شدید احتجاج دوسری جانب سیو ہیلس ڈاکٹر عزیز کا کہنا ہے کہ بچوں کی ہلاکتیں خسرے سے نہیں دیگر بیماریوں کے باعث ہوئی ہیں یہ کیا محکمہ ہیں جانیے اس لیپورٹ میں بھاولنگر کے نواہی علاقہ بستی اسلام آباد میں موزی مرز خسرہ نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے دو درجن ماہوں کی گوت اجڑ گئی ہے خسرے کے موزی مرز سے پندرہ دنوں میں بستی کے بیس بچے لکمہ اجل بن چکے ہیں خسرے کے باعث ایک ہی ماہ کے چار بچوں کی موت نے علاقے میں قیامت برپا کر دی موزی مرز مزید پچاس سے زیادہ بچوں پر موت کے سائے منڈا رہے ہیں خسرے نے چار سالہ زہرہ بیبی تین سالہ خورم چھ سالہ کرن اور تین سالہ نورین سمیت بیس بچوں کو موت کی وادی میں پہنچا دیا ہے جس نے والدین کو غم سے نڈھال کر دیا ہے دوسری جانب سی او بھاول نگر ڈاکٹر عزیز والدین کے موقع کو مسترد کر رہے ہیں ہم نے آن گراؤنڈ جا کے ریالیٹی دیکھی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے تین چار مہینوں میں مختلف ڈزیزز سے وہ لوگوں کی ڈیٹس ہوئی ہیں وہ ٹوٹل ڈیٹس ہیں تیرہ ہے اور اب بھی وہاں پہ جو لوگ بیمار تھے وہ ہم نے وہاں سے چھ بچوں کو ڈی ایچ کیو ہسپٹل میں شفٹ کیا ہے وہ ابھی بھی اندر ٹیٹمنٹ ہے بستی میں خسرے کی وبا پھیلنے سے ہر طرف خوف و حراس پھیل گیا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں نہ تو بچوں کو کوئی ویکسین لگائی گئی ہے اور نہ ہی پولیوں کے کترے پلائے گئے ہیں بروقت موزی بیماری کو روک تھام کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو بچوں کی اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے کیامرامین اسمان نواز کے ساتھ محمد امین بھاولپور کم کھائیے اچھا کھائیے ملتان میں گیسٹو کے مرض پر قابو نہ پایا جا سکا مزید دو سو ایک گیسٹو کا شکار افراد مختلف سرکاری ہسپتالوں میں ریپورٹ ہوئے ملتان میں گیسٹو کے وار رک نہ سکے ملتان کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں دو سو ایک مریضوں کو لائے گیا جن میں سے ایک سو چھپن مریضوں کو ابتدائی تیبی امداد کے بعد دسچارج کر دیا گیا ہسپتال جلائے کے مطابق مریضوں میں بچوں کی بڑی تعداد ہے نشتر ہسپتال میں بیاسی مریض لائے گئے چلڈرن ہسپتال میں 83 اور شہباز شریف ہسپتال میں 36 مریض لائے گئے بولیٹ نہ بھی جاری ہے روہی پر وقت ہوا ہے گریک کا آپ دیکھتا رہیے روہی سمارٹ ڈی سی انورٹر ریفریجیریٹر سمارٹ ڈی سی انورٹر کنٹرولر اور دیجیٹل دسپلے سے ٹیمپریچر کنٹرول اور فریج آن آف کرنا بھی انتہائی آسان ہے 20 منٹ میں برفتہ یار 3 سائٹ کنڈنسر سے 3D ہیٹنگ ڈیسپیٹ سسٹم اور 72 مم فومنگ سے سمارٹ کولنگ اور سیونگ ساتھ ساتھ چینگ ہونگ رووہ ریکس فروٹی سوپ جو آپ کی جل میں چھپی گردہ ہو بار اور غیر ضروری آئل کو کھیٹ نکالے اس میں موجود بٹامین سی جل کو بنائے پوکسورت اور جوان ریکس فروٹی سوپ ہمارا سیسی ایکسپرٹ ویلکم بیک ابھی آپ کو براہ راست مسجد فیزان مدینہ ملتان لیے چلیں گے جہاں پر 23 میں رمضان مبارک کی نماز ترابی ادا کی جا رہی ہے موسیقی 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 آپ کو بتائیں کہ ملتان میں فیضان مدینہ سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 23 رمضان مبارک کی فرزندان اسلام نماز ترابی ادا کر رہے ہیں اشرہ نجات ہے جہنم سے 23 رمضان کی نماز ترابی اس وقت فرزندان اسلام مسجد فیضان مدینہ ملتان میں ادا کر رہے ہیں اب ہم براہ راز دکھا رہے ہیں توزندان سے ہمارے ہیں فما هابدن بکنب نبینہ منتقیون اورینک اللذی وعدناه فانا علیهم مقدربون فاستنسر باللذی اوحیى اليک انك على صراط مستقیم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْمَ فَتُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَوْلَكُنَا بِرُسْلِنَا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِرُسْلِنَا اَدْعَلِنَا مِنْ دُونِ رُحْمَةِ آلِنَا أَلْا 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 تان فیضان مدینہ میں نماز ترابی اس وقت جاری ہے جہنم سے نجات کا اشرا چلا ہے تئیس میں رمضان مبارک کی پرزندان اسلام اس وقت نماز ترابی ادا کر رہے ہیں مولتان سے ہم آپ کو براہ راست نماز ترابی کی ادائیگی دکھا رہے ہیں پرزندان اسلام کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ تئیس میں رمضان مبارک کی نماز ترابی ادا کر رہے ہیں مسجد فیضان مدینہ سے ہم آپ کو براہ راست یہ مناظر دکھا رہے ہیں پرزندان اسلام کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ نماز ترابی میں مشغول دکھائی دیتے ہیں یہ براہ راست مناظر اس وقت آپ مولتان فیضان مدینہ سے ملاحظہ کر رہے ہیں روحی آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے تیس میں رمضان مبارک کی نمار ترابی کی ادائیگی جاری ہے فیضان مدینہ مسجد میں اس سے متعلق ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے روحی پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے اور ایسی مہار ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھنچ کر جایا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن مدل للناس و بیلنات من الہدى والفرقان فمن شہد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدت من ایام اخر روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو ویلکم بیک ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ملتان مسجد فیزان مدینہ لیے چلیں گے جہاں پر تیس میں رمضان مبارک کی نماز تراوی ادا کی جا رہی ہے موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 مولتان مسجد فیزان مدینہ میں 23 رمزال مبارک کی بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نماز ترابی ادا کر رہے ہیں اب براہرات یہ ملاظر روحی کی ٹیلویزن اسکین پر ملاحظہ کر رہے ہیں روحی اسٹوڈیو سے اب تک لیتا ہی دس بجے کے اہم بولٹن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے باخبر رہنے کے لیے آپ جڑے رہیے روحی کے ساتھ